مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں کہتا ہے اگر لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں تو کیا ہے اللہ راضی نہیں ہے جس نے دونوں کو بنایا قرآن کہتا ہے آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں میں جو اتنا شادی شادی چیختا ہوں اس لیے نہیں چیختا کہ مجھے کوئی آپ کی شادیوں میں کوئی دلچسپی ہے اس لیے کہ زنہ کو خدا نے کیا کیا ہے حرام اور نکاح کو پیغمبروں کی سنت بنایا ہے نکاح پیغمبروں نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین گئے ہیں تو وہاں مسافر تھے جو آپ کی ہونے والی زوجہ تھی ان کے والد نے کیا کہا میں اپنی بیٹی اس شرط پہ آپ کو دوں گا کہ آپ نے دس سال بکریاں چرانی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فوراں یہ شرط قبول کر بھی قلیم اللہ ہے وہ حطور پہ اللہ بلاتا ہے شادی کے لیے انہیں کیا کیا ہے دس سال بکریاں چرائی ہیں اتنے بڑے پیغمبر میں کوئی بات نہیں اگر اس میں میری شادی ہو جاتی ہے مجھے قبول ہے آج ہماری ین جنریشن کی نظر میں نکاح کی کوئی ویلیو رہی لی بلکل ایک بیکار سا کام میں کر لیں گے انگریزوں نے تو اتنا بیکار بنا دیا ہوتے ہوتے میں نے بتایا نا وہ بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اب بہم مکی شادی میں ایسا نہیں ہے اس کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا ہے آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے سوسائیٹی میں اس سے آپ کے فیملی سسٹم وجود میں آئے گا اس سے برائی ختم ہوگی لڑکیوں کو ٹھکانے ملیں گے تو یہ اللہ کے حقوق ہے دوسرا حقوق ہے اچھا شراب پینے کی اجازت نہیں ہے کیوں؟ یہ کس کا حق ہے؟ خدا کا حق ہے گورنمنٹ اگر آپ کو نشا کرنے کی اجازت دے بھی دیتی ہے تو خدا آپ کو پھر بھی اجازت نہیں دیتا آئیس لڑکوں میں آ رہا ہے کیا کہ آئیس پی رہے ہیں؟ میں نے پیس میں برف ہوتی ہوگیا آئیس میں وہی میں بتایا آج کا لائس بہت آ رہی میں نے کہا تو برف کھا لیں گلا اور نہ خراب ہوگا اس سے کیا حقوق ہے؟ وہی بڑا خطرناک نشاہ کیوں پی دے ہو یار؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز میری صحت کو نقصان دے گی نشا کر کے سکون حاصل کرنے والے سے بڑا دنیا میں کوئی بے وکوف ہے نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے یہ سکون آنٹی فیشل ہے کل تھوڑا اور زیادہ چاہیے ہوگا اور زیادہ چاہیے تو یہ تو پاگل ہوگا تمہارا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے تمہیں اگر کس کوئی ڈپریشن ہے سو جاؤ یار تو سفری پہ نکل جاؤ وہ یہ نہیں کہا تھوڑے دن بعد میں بھاگا ہوتا ہوں کہ ہی نہ کہی کبھی چدران جا رہا ہوں کبھی گلکت جا رہا ہوں خیر میں بیسی جا رہا ہوتا ہوں تو جہلان کو ایک سال مکمل ہو گیا کل ان کی برسی تھی کل جو دنی گزرا ہے نا وہ برسی کا دنی کوئی بھی یہ سال سواب کرنا چاہے تو آپ لو تو خیر تو مخلوق کے حقوق پھر شروع ہوتے ہیں مخلوق کے حقوق میں دیکھو یہاں بھی گورے نے خود سے حقوق متعین کی ہیں اسلام میں حقوق کا دائرہ بالکل الگ ہے اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کا جتنا قریبی ہے اس کا حق دوسرے سے اتنا ہی زیادہ سب سے قریبی آپ کے والدین ہیں سمجھتے ہیں لہذا والدین سے زیادہ اللہ نے کسی کا حق نہیں رکھا کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ ہیں انہوں نے آپ کو پالا ہے قرآن نے ماں کا کتنا حق بیان کیا آج لڑکیوں نے گھروں میں ماں سے تمیز سوا کرنا چھوٹی دیکھو ایر ہوسیس کی اخلاق بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ اس اخلاق کو نہیں مانتا اگر یہ اپنی ماں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتی ہے نا پھر اللہ اس کو اس اخلاق پہ جنت دے گا ایر ہوسیس تو آپ جہاز ہونے جائیں گے تو کیسے بٹن دباتیں فوراں آ جاتی ہیں آپ جتنی مرضی بدتمیزی کریں ایر ہوسیس آپ سے بدتمیزی کبھی بھی نہیں کریں ایکسکیوز نہیں غلطی بھی آپ کرو گے ایکسکیوز وہ کر رہی ہوگی بڑے مسکر آ کے بعد اس کو سکھایا جاتا ہے بھئی آپ کو پیسے اس چیز کے ملیں گے تو کیا اس کو اس کو سواب ملتا ہے پیسے ملتا ہے سواب جب ملے گا جب یہی ایٹیٹیوڈ اس کا کس کے ساتھ ہو اپنی اممہ کے ساتھ ہو اپنے اببہ کے ساتھ ہو اببہ نے بٹن پر پاؤں رکھے کھڑا ہو جاتا ہے وہ آتی نہیں ہے ایکسکیوز شیف شیف کے اببہ کا گھڑا پڑے جاتا ہے وہ نہیں آتی کچھ آتی بھی ہے ایسا نہیں ہوئی ایروسیس نے مجھے بتایا کہ آپ کا پورا یہ ایروسیس سوال ہے میں نے لیان سنا ہوئے میں نے کہا صحیح تھا کہ نہیں تھا میں نے کہا بالکل صحیح ہے تو سب سے پہلے کسے کسٹمر نہیں سب سے پہلے مابا کل ہمارے ایک استاذ ہیں جن میں ان سے بقاعدہ بیعت ہوں ان کا ایک واقعہ سامنے آیا ان کی عادت تھی روزانہ اپنے والد کے پاؤں دباتے تھے تو اور والد صاحب جب منع کرتے ہیں کہ بس تو پھر اٹھتے تھے روزانہ اپنے والد صاحب کی آنکھیں نہیں کرتے رات سے لے کے فجر تک پاؤں دباتے رہے ہیں حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں آئے ماباپ کی یہ خدمت کا جذبہ ہماری سوسائیٹی میں ختم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماباپ خدا ہیں ماباپ بھی بعض دفعہ ظلم کرتے ہیں بچوں کو بالکل غلام بنا کے رکھتے ہیں کچھ ایسے حقوق ہیں جو ماباپ کے بھی حقوق کا ایک دائرہ رکھا ہے بیٹی کہہ رہی ہے اببا کہہ رہا نہیں تو وہاں ہوئی نہیں سکتی وہاں ہوئی تو یہ اببا کی طرف سے کیا ہے لڑکا کہہ رہا ہے اببا میں وہاں کرنی اببا کہہ رہا نہیں وہاں کیوں کرنی تو انہیں میری بھتیری سے کرنی ہے یہ کہ اببا کے طرف سے زیادتی ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہ ماباپ کے ایسے ہر چیز کے ایک حد ہے لیکن زیادہ تر آج ماباپ اولاد پہ ضرور نہیں کر رہے اولاد کیا کر رہی ہے وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئی تو بھائی تلاش کرو قدموں میں جنت اپنے مال لین کے حدیث میں آتا ہے تین غار میں پھس گئے تھے پتھر نہیں ہل رہا تھا ایک نے اللہ سے دعا مانگی اللہ پوری رات اپنے ماباپ کے سرانے میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں تجھے اگر میری یہ نیکی پسند آئی ہے تو اس عذاب سے ہمیں نکال دے حدیث میں آتا ہے پتھر پوراں غار سے لڑک گیا تو ان چیزوں کا واسطہ اللہ کو دے انسان میں نے جتنے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے جنہوں نے ماباپ کی خدمت کی ہمیشہ انہیں پھلتا پھولتا دیکھا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ مفہوم ہیں کہ دنیا میں ہر نیکی کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کا لازمی دنیا میں بدلہ ملتا ہو لیکن والدین کے ساتھ اچھے صلوک کا دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں انسان تو والدین ہیں پھر جتنا قریبیوں میں بیوی بچے اور بہن بھائی ان کے اللہ نے سب سے زیادہ حقوق رکھیں والدین کے بعد آپ میں سے اگر کوئی میریڈ ہے ہم نے دیکھا ہے باہر دوستوں میں ہا ہا ہو ہی جیسے ہی گھر میں آئے گا بیگم کے سامنے ایسا لگتا ہے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے کے لئے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برطن میں اس جگہ سے مو لگا کے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے آپ کی زوجہ حضرت عائشہ نے پانی پیا ہوتا تھا یہ محبت کا اظہار تھا شادی سے پہلے ایسے اظہار ہی چل رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ڈائلاغ میں یہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا میں جی نہیں سکتا میں مر جاؤں گا دیکھو میں جا رہا ہوں کھمبے سے نٹکنے کی مر پاس کون آتے تھے اب تو میں کم بھی اٹھاتا ہوں ایک لڑکی نے مجھے کہا میرا بوائی فرینڈ ہے وہ شادی نہیں کر رہا مجھ سے نا میں نے کہا چھوڑ دیں وہ اولو بنا رہا جو وفادار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میں اس رشتے کو پروپر میں نے کہا وہ پروپر ڈاکومنٹس بنوائے گا وہ صرف نکہ نہیں پڑھوائے گا وہ نادرہ سے کاغذ بھی بنوائے گا پکا کام ہو اس کا مطلب کیا کر رہی ہے یہ وفادار نہیں ہے یہ اپنے لئے سیف راستہ بھاگنے کر رکھ رہا ہے اپنے لئے لیکن ہماری لڑکیوں کو یہ خوبڑی میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے ان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا ہے پھر جب زندگیاں تباہ ہوتی ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے یار میں یہ واقعہ سنا رہا تھا دماغ صحیح نکل گیا پہلے اتنے ڈائلاغ میں یہ کر دوں گا میں خمبے سے ہاں وہ میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ ایک بوائی فرینڈ ہے اور وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اب ہمارے گھر آؤ پیغام لے کے وہ کرنی رہا پیغام نہیں بھیج رہا تو میں نے اس سے پھر تعلق ختم کیا تو خودکشیوں کی دھمگیاں لے رہا ہے وہاں کہاں جتنی لڑکیاں بیٹھیں یہ بات سن لیں جب بھی کوئی ایسی دھمکی دیا کریں تو اس سے بولا کریں کہ مجھے خمبہ بھی معلوم ہے مجھے پتہ ہے کراچی میں زیادہ تر خمبے اسی قسم کے ہیں کہ جب آپ ان سے گلے ملیں گے تو آپ خمبے کو چھوڑیں گے خمبہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہمارے آسٹیلیا میں تو ایسا ہے نا کہ ایسے مقام پر جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں سے گر سکتے ہیں آپ باڑے لگائیں گی گورنمنٹ میں ہمارے آلہمدللہ ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہمارے آلہمدللہ تو آپ ویسے ہیڈ مل رہے تھے خمبے سے آپ نے کہا اتنے لوگوں سے کھمبے سے بھی ملنے تو آپ خمبے کو چھوڑیں گے وہ ایک آدمی جو تھا اسے کہیں دریا میں کمبل نظر آیا کمبل وہ اصل میں ریج تھا اب اس پر یہ لالچی آدمی دریا کی طوفانی موجیں اس نے کہا یار فری بھوکڑ کا کمبل جا رہا ہے میں کمبل نکال کے لاتا ہوں لوگوں نے منع کیا بھے تو اتنی طوفانی موجوں میں جائے گا چھوڑ دے کمبل کو اس نے کہا نہیں نہیں بھائی میں لے کر آنگا اب یہ جب گیا ہے اندر تیرتا ہوا کمبل کو پکڑا وہ ریش تھا ریش نے پکڑ دیا اب یہ کلابازیاں کھا رہا ہے پیچھے اس کے دوست کہنے بھائی تو مر جائے گا تو کمبل کو چھوڑ دے واپس آ جا تو کہہ رہے ہیں میں تو کمبل کو چھوڑوں کمبل مجھے کمبل نہیں چھوڑ رہا ہوں کمبل نہیں چھوڑنے کے لیے تو یہی کراچی کوئی خاتون کو کوئی لڑکا کہے نا میں خودکشی کرلوں گا آپ اس سے بولیں بھائی الحمدللہ کراچی میں خودکشی کے بہت سارے مواقع ہیں بارشوں میں کسی بھی خمبے سے آپ چپک جائیں اس کو خود بتا دیں کہ یہ زہر وہاں سے ملتا ہی ہو ان چیزوں سے بلکل متاثر ہونے کی ضرورت یہ ڈائلوگ بے وقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں کوئی بھی سنجید آدمی اس قسم کے فضول ڈائلوگ نہیں مانتا بیکار قسم کے وہاں لٹک جاتا اچھا ہم سے پوچھ رہی ہوتی کہ مجھے گناہ تو نہیں ملے گا اگر یہ مر گیا یہ مجھ سے اللہ کی قصد ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو صحیح کوئی بے وقوف ملیے صحیح بے وقوف تو صحیح سے کوئی بے وقوف جی پھر تو اللہ نے حقوق رکھے ہیں والدین کے پھر بیوی کے حقوق رکھے ہیں پھر بھائی بہنوں کے حقوق رکھے ہیں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات اپنے رشتہ داروں پر آج کل بھائی بہنوں کو حدیہ دینے کا رواج نہیں ہے دوستوں کو دے رہے ہیں حدیہ ہے دیں ان کو بھی سب سے پہلے حقدار کون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ جوڑے تم بھی جوڑو رشتوں میں یہ ہے کہ وہ توڑتا بھی ہے تو بھی کیا کرنے آپ نے بنا کے یہ مذہب کا حکوم ہے اللہ کا حکوم ہے اس پہ چلنا پڑے گا آپ کو پھر پھر جو جتنا قریبی ہے والجاری دل قربہ والجاری الجنوبی والصاحب بالجمبی جو آپ کا کلاس فیلو ہے قرآن کہہ رہا ہے جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو سفر میں آپ کے ساتھ ٹریبلنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں سیٹوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں قرآن کے الفاظ ہیں وہ صاحب بالجمب جو بھی تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے ایک باقیہ سنا دو بس پھر سچی مچی کا بیان ختم صرف ایک باقیہ سچی مچی کا ختم تھا ورنہ وہ کھیشتا چلا جا رہا ہوں کہ حقوق کی بات میں ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ وہ امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے اتنی بڑی داڑی ان کی ورل ٹریڈ سنٹر نیا نیا تباہ ہوا تھا تو ایسی داڑی والوں میں لوگوں کو ڈر ہوتا ہے تو بھنگم تو نہیں شب آیا بھائی سنے تو گورہ ایک ساتھ آکے بیڑھ گیا ان کے انہیں بتایا کہ گورہ جو ہے نا وہ ایسے نفرس سے مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ ورل ٹریڈ سنٹر تباہ ہوا تھا اقزام مسلمانوں بھی آئے تھا کہ یہ دہشتگردیں کہہ رہا ہے وہ وہ مجھے ایسے گرگر کے دیکھ رہا ہے کہ نفرس سے نا کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ جگہ ملے گئے تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کی ٹری جب وہ اس سے اس کھانے لے کر آئی تو میں نے خود اس کے اقرام میں اس کی ٹری کیش دی پھر میں اس سے پوچھ رہا ہوں کیا پسند کریں گے کیا کھانا پسند کریں گے آپ کو بتایا سعودی ایس امریکہ فلائٹ بھی بہت تائم بھی بہت ہوتا ہے کہہ رہے ہیں میں نے اس سے بڑی تمیز سے گفشب لگانا شروع وہ گورے کا خوف تھوڑا ختم ہو گیا کہ یہ تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں تو اس گورے نے کہا کہ مسلمان تو بڑے دہشتگرسے ہوتے ہیں اور بڑے خروم مزال ہوتے ہیں جہنم کے بس فتوے لگاتے رہتے ہیں یہ بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں ایک مولی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تین آدمی جہنم میں جائیں گے مولی صاحب تقریر کر رہے تھے تین آدمی ایک رشوت کھانے والا ایک سود کھانے والا تیسرا بھی کہتے ہی تھے کہ ایک بندہ کڑا ہوتا تھا وہ مولی صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے کہتا ہے بھئی بیٹھ بات مکمل ہونے تھے پھر تین آدمی جہنم میں جائیں گے شراب پینے والا ایک سود کھانے والا پھر وہ کہتے ہیں مولی صاحب ایک مسئلہ بھائی تو بیٹھ جا یار ابھی تو میں اس کر رہا تھا تین آدمی جہنم جائیں گے سوٹ کھانے والا ایک شراب پینے والا پھر مولی صاحب نے کہا تیس رہیے جائے گا تیس رہیے جائے گا تو پتنے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گورہ جو ہے نا وہ بڑا متاثر ہوا ہے یہ تو اکرام کر رہے ہیں پہلے مجھے کھلا رہے ہیں بعد میں خود کھا رہے ہیں تو گورے نے ان سے پوچھ لیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے عرب تھا یہ عربی سعودی تھے انہوں نے حدیث زنائی صحیح حدیث ہے بغاری کی ہے یا مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرنا پڑے گا میرے ساتھ بیٹھے ہو بھائی ہمارے پیغمبر کا حکم ہے تو گورے نے کہا اور کیا حکم ہے تمہارے پیغمبر کے اس نے بتانا شروع کیا شراب نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ماں باپ کے تو کہتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا وہ گورہ اسلام کا سخت ترین دشمنت تھا اس کے ایٹیٹیوٹ سے لگ رہا تھا اور سعودی عرب ائرپورٹ پہ ادرنے سے پہلے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو سمجھ رہے ہیں کیا ہے کہ مخلوق کا حق اس سعودی نے آگا کیا مخلوق کا حق جو جس کا حق ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مانگنے کا وہ نہیں ہو میں لوگوں سے کہتا ہوں تمہاری بہن وراثت مانگ رہی ہے یہ تمہارے نا اہل ہونے کی علامت ہے اس کے مانگنے سے پہلے اس کی وراثت اس کے حوالے کرو آپ کی بی بی مہر مانگ رہی ہے یہ آپ کے دو نمبر ہونے کی علامت ہے جو حد ہے دیو نا فوراں وراثت دو نا اس کی جدنی بنتی ہے تو آپ سے اپنا حق مانگ رہی ہے آپ اگر رینڈ پہ رہتے ہیں علامت ہے بھئی آپ کی ذمہ داری ہے اس کے مانگے بغیر آپ اس کو کیوں ادا نہیں کرتے ہر چیز میں گڑھ بڑھ ہے کسی سے قرضہ لے لو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ٹائم پہ ادا کرتے آپ گھر جا جا کے دھرنے مار کے بیٹھ جاؤ گے میں نے تو دیکھ رہا ہوں نا صبح و شام لوگوں کو وہ نکلتا ہی نہیں ہے گھر سے قرضہ لینے سے پہلے تو ایسے سبز باغ دکھائے گا میں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جب دینے کے لئے جاؤ تو بیس روپے پانچ روپے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ مخلوق کی حق تلفی ہے یا نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں دو ہی چیزیں ہیں اللہ کے حقوق اور مخلوق کے تو میرا خیال ہے یہ حدف سامنے رکھیں جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں یہ اگر آپ کا ٹارگٹ ہوگا نا آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو گئے تو بھی کامیاب ناکام ہو گئے تو بھی کیا ہیں کامیاب ہیں پھر اللہ کی نظر میں آپ بہرحال کامیاب ہیں کیونکہ آپ نے جس حدف کو اختیار کیا اچھا آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں اگر آپ کا مقصد ڈاکٹر برائے ڈاکٹر ہے تو یہ کوئی وجن نہیں ہے اسی میں آپ کی نیت و انسانیت کی خدمت تو یہ اچھا عمل ہے نا اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو قرآن کیا کہتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کی نظر میں ایسے جیسے لاکھوں انسان کی وہ ڈاکٹر مراد ہے جو انسانیت کی خدمت کی نیت سے میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے جو پیسہ کمانے کی نیت سے میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے وہ کروڑوں لوگوں کی بھی جان بچا لے گا اللہ کی نظر میں اس کی دو ٹگے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کہہ گا مخلوق کی جان بچائیے انہی سے اجر لو جا کے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اور اکاؤنٹنگ کا جو علم ہے اس کی بھی قرآن میں فضیلت ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت لی اس بیس پہ انہی حفیظ علیم میں شماریات کا علم اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہوں کیوں مصر میں قہد پڑھنے والا ہے مجھے پتا ہے کتنا کتنے ایسٹس ہم نے رکھنے ہیں اور کتنا ہم نے قوم میں خرش کرنا ہے اگلے سات سال کے لیے کیسے ہم قہد میں گزاریں گے اور مصر کی ایکانومی کو ہم کیسے مضبوط کریں گے سات سال جب قہد پڑھا تھا نا پوری دنیا میں تو پھر کیا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ ہم نے جو راشن تقسیم کرنا ہے اس میں ایک بورے کی ویلیو کتنی رکھنی چاہیے ہمیں اور کتنا ہم نے کھانا ہے کتنا بچانا ہے پروپر ایک علم ہے نا ہے وہ جناب جو خادم صاحب وزبی صاحب تھے انہوں نے تو بہت آسان کر دیا تھا نا کہ خرض معاف کرانے کا طریقہ غوری آیا ایک طریقہ تو یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پروپر طریقے سے پڑھیں بھائی تو کون سا طریقہ اچھا ہے یوسف علیہ السلام والا طریقہ یہ تھا کہ علیم میں یہ علم جانتا ہوں وہ بم دھماگے والا علم نہیں تھا کہ مصر کی جو ہے نا میں ایکانومی ایسے مضبوط کروں گا دیکھتا ہوں کہت پڑھے کے تو دیکھیں ہم کیا کریں گے جب کہت پڑھے گا تو ہم بم لے کے دوسرے کنڈری پہ حملہ کر دیں گے وہاں کی سارے گیس کی کموں اور تیلوں پہ ہم کیا کریں گے قبضہ کر دیں گے یہ نہیں تھا وہ نے کہا میں یہ علم جانتا ہوں اسی بیس پہ وہ وزیر خزانہ بنے ہیں پھر اسی بیس پہ مصر کے بادشاہ بنے ہیں حالانکہ پیغمبر ہیں وہ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اس کی اسلام میں بڑی value ہے لیکن اگر اس کا حدث کیا ہوگا صحیح ہوگا تو پیسہ کبھی کمائیں آپ پیسہ کمانے کو target اور حدث نہیں بنائیں حدث انسانیت کی خدمت کو بنائیں اور کس کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو